جی ناظرین ویلکم بیک گفتگو جاری ہے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کے اوپر دونوں ہی پڑوسی ملک ہیں اور دونوں کے تعلقات بہتر ہوں گے تو اس خطے میں امن بہتر ضروری ہے اور اس خطے کے امن کے لیے دونوں ملک کے تعلقات کا بہتر ہونا بہتر ضروری ہے جب تک تعلقات بہتر نہیں ہوں گے تو اس خطے کا امن ناممکن سا نظر آتا ہے شنکر جی کل جو بات کے وزیر خارجہ نے اس میں ایک ڈیمانڈ تھی وہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم دونوں کا دوریاں ختم کرنی چاہیے اور قریب آنا چاہیے اور ساتھ میں یہ بھی بولا کہ اغوانستان صرف ٹریڈ کرنا چاہتا ہے ہندوستان اور رستہ پاکستان دے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ کو اس رستے کو دینا چاہیے تاکہ اور تعلقات تین ملکوں کے بہتر ہوں جی دیکھئے جو کانفرنس تھا وہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس تھا اور افغانستان کے مدن نظر افغانستان کو فوکس کر کے ساری باتیں وہاں پر ہو رہی تھی اور ایسے میں جب افغانستان ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جہاں سے نیٹو فورس کی واپسی آلموسٹ ہو چکی ہے کچھ ایک تعداد میں وہاں بھی بھی ہیں وہاں پہ خطرات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں لیکن ری بیلڈنگ کی بات ہے افغانستان کی جس میں بھارت جو ہے وہ بڑھ چر کر حصہ لے رہا ہے وہاں سرک سے لے کر سنسط تک بھارت سرکار کی طرف سے بنایا جا رہا ہے بہت سارے جو بجلی کے پروجیکٹس ہیں وہ وہاں پر ہیں تو ایسے میں افغانستان کی جہاں تک ری بیلڈنگ کی سوال ہے تو ایک اگر راستہ پاکستان کے راستے سے مل جائے پاکستان کی زمین سے مل جائے تو اس سے بہتر اور کچھ ہو نہیں سکتا کیونکہ ہم نے پیچھے بھی دیکھا ہے کہ جب کسی بھی طرح سے اگر بسوں کو بھیجا گیا ہے تو بھی یہ روٹ جو ہے شاید استعمال ہوا ہے حالانکہ اس کا ایک آلٹرینٹیو دوسرا ہے وہ چابہ ایئر کوٹ ہو کر ہے مافیزے یا بندرگاہ کو لے کر ہوئے تو وہاں سے بہت مشکلات آتی ہیں اگر لینڈ روٹ کھل جائے تو افغانستان تک پہنچنے میں اور افغانستان سے جو کچھ بھی بھارت کے بازار تک پہنچ سکتا ہے تو وہ بہت پہنچنے میں بہت سہولیت ہوگی اور پاکستان کو بھی واقعی میں اس سے آئید ہوگا یاکوب صاحب پاکستان کا ایک موقف یہ بھی ہے جو ڈوزیر ہم نے یو این میں دیا اس میں ایک بات یہ بھی لکھے کہ ہندوستان انوالو ہے بلوچستان میں مختلف ٹیررزم میں مختلف تعلقات میں بلوچستان میں انوالو ہے اگوانستان کے رستے تو کیا اس پوائنٹ کو بھی اٹھاتے ہوئے پاکستان کو پرمیشن دے گا اس پہ یا پاکستان پہ پھر یہاں کی عوام جو ہے ایک سوال یا نشان اٹھائے گی اس میں یہ ہے کہ جدنا بھی ہیں مداخلت تو میں نے پہلے کہا کہ مداخلت کو بند کرنا چاہیے اس طرف سے بھی وہ مداخلت کو بند کرنا چاہیے اگر مداخلت ہو تو پھر یہ ٹریرڈ اور راستے یہ نہیں کل سکتے تو مداخلت کو بند کرنا چاہیے اس کا مطلب ہے راستے سے پہلے ہندوستان کو راک کی انوالمنٹ بغوانستان کے رستے بلوستان میں روکنا ہوگی تعلقات بہتر بنانا چاہیے اس دوزیر میں یہ لفظ ہے میں آپ کو بتاؤں میں سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں پرائم نیسٹر کی جو دوہزار سیلہ سولہ میں جو بلاکات ہو رہی ہے اگر ٹریڈ افغانستان اور انڈیا کا اگر کھلتا ہے اور وہ پاکستان کھلتا ہے تو اس میں انڈیا کو تو فائدہ ہے مگر اس میں پاکستان کو بھی بہت فائدہ ہے کیونکہ اس کو بھی اس کی رائلٹی ملے گی اور صرف فائبر آپٹک کا ہی پانسو ملین ملے گا انڈیا کی بہت زیادہ انوالمنٹ ہے افغانستان کے اندر اور وہ انوالمنٹ پاکستان کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے یہاں کی اسیبلشمنٹ یہ کہتا ہے اب اس کے لئے پاکستان کو اعتبار دلانا ہوگا انڈیا کو جب ہائی لیول میٹنگ ہوتی ہے دونوں پرائم نیسٹر لیول پہ اگر بات ہوتی ہے اگر دونوں پرائم نیسٹر بیٹھ کے ایک اندیا کر دیتے ہیں کہ بھئی اب کوئی بھی ملک ایک دوسری کے ملک کی جو وہ کھتے کے اندر امن کے خواہش ہوں گے اور کبھی بھی کسی چیز میں اگر انوالمنٹ ہوئی تو اس کے اوپر یہ جرمہ نہ ہوگا ایسا کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا یہ ٹریڈ بھی آپس میں بڑھنا چاہیے اور جو نیگیٹیو لیسٹ اس وقت جو ہے وہ ہمارے آپس میں انڈیا اور پاکستان کے کاروبار کی اس کو بھی ہمیں خاتم کرنا چاہیے کہ ہم ٹریڈ کو ایسے اوپن کریں دیکھو انڈیا کی سب سے زیادہ دشمنی چائنا سے ہے مگر آپ اس کا بزنیس دیکھو کہ وہ بزنیس و ٹریڈ کتنا بلینڈز میں جو وہ بزنیس اور بورڈر پہ گولی تک نہیں چلتی ہے وہاں ہمارے بورڈر پہ نہیں چلتی شنکر دی وہاں وہاں کیونکہ 1993 کا بورڈر پیس این ٹرینکلٹی اگریمنٹ ہے چائنا کے ساتھ وہ اس بات کو انسیور کرتا ہے آپ آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہر طور پہ گولی پاکستان سے چلتی ہے نہیں یہ ریٹیلیشن وہاں سے تو اس کے بعد ہی ہوتا ہے کیونکہ ایسا تو ہے اس کے ذریعے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں نہیں آپ ایک بات اگر انفلٹریشن کی کوشش ہو رہی ہے تو اس سمجھ تو پہلی گولی تو ہندوستان کی طرف سے چلے گی لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہندوستان میں انفلٹریٹ کرنے کی نہیں تو یہ کشمیر کی بات اس وقت ہی ہے ابھی آپ کا ایک زندہ آتنگوادی ابھی جو پکڑا گیا ہے جو جس نے ادھمپور میں اٹیک کیا تھا ٹھیک ہے ہمارا آتنگواد کہاں سے آپ کے یہاں کا ہے پاکستان کا ہے تو اس طرح تو سر دور نہ جائیں راولپنڈی جیل میں بھرے پڑے ایسے انڈین راولپنڈی جیل میں بھرے پڑے ہیں تو آپ ان کو سامنے لائے نا یہ تو ہم احترام کرتے ہیں ہم احترام میں نہیں لاتے احترام نہیں کرتے آپ اس کے ذریعے اس شو میں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آج کی تاریخ میں دیفنس کو کسی کی ضرورت پڑی ہے تو ہندوستان کو پڑی ہے فینسنگ ہندوستان نے کی ہے پاکستان نے تو نہیں کی ہے کیونکہ ہندوستان کی طرف سے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ گفتگو کو دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی یہاں پہ ہمارے جو تلقات خراب رہے نا حکومت سے زیادہ جو خراب کرنے میں دونوں طرف کا میڈیا اور یہاں پہ بھی انتہ پسند وہاں پہ بھی انتہ پسند جنہوں نے خراب کیا ہے آج جو ماحول بنا ہوا ہے آج کے ماحول کو آپ پازیٹیو لے کے جائیں تاکہ ہم اس کو بڑھا کے چاہیے بلکل ٹھیک ہے ایک دوسرے کو الزام ہم بھی لگاتے ہیں وہ بھی لگاتے ہیں میں سمجھتا ہوں ابھی ہمیں پازیٹیو سوچ کے ہمیں ٹریڈ کے حوالے سے سوچنا چاہیے ایک اگریمنٹ کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے ملک کی ساردوں کی کوئی خلاف فرضی نہیں کریں گے جو بائنڈنگ ہے وہ آپس میں جو پہلے ہے ان چیزوں کو اگریمنٹ کریں گے ان چیزوں کے اوپر ٹریڈ کیسے بڑھائیں باہمی تلقات کیسے بڑھائیں کلچر ایکٹیوٹی کیسے بڑھائیں جاکوب صاحب آپ اس بات سے یہ کہتے ہیں بہت بہت ہو گیا چھے سٹھ سال ہو گئے بہت لڑ لیا بہت ہم نے ایک دوسرے پر الزامات کی بارش کر دی اب بخت ہے سشمہ جی خود چل کے آئیں ہمارے پاس ایک بڑے بڑا پانہ ہندوستان کا تو ہمیں اس کو لے کے چلنا چاہیے اور تعلقات بڑھانے چاہیے تعلقات بڑھانا چاہیے اور اسی جو ہم نے اتنا وقت ضائع کیا چیسٹھ سال تقریباً اس میں ہم نے کچھ گیل نہیں کیا سب نقصان ہی نقصان کیا دونوں ملکوں نے اسی وجہ سے ہمیں یہ رویش ترک کرنا چاہیے اور دوستانہ ماحول میں ہم نے تعلقات استوار کرنا چاہیے دونوں ملکوں کے لیے بہتر ہیں عوام کے لیے بہتر ہیں ٹریڈ کی وجہ سے بھی بہتر ہیں تجارت اور ترقی کے لیے بھی بہتر ہیں اور اسی وجہ سے ہمارا خطہ یہ پر امن خطہ بن جائے گا ان میں افغانستان بھی ہمارے ساتھ ہوگا انڈیا بھی ہوگا ایک ڈیولپٹ خطہ بن جائے گا شنکر جی آپ پاکستان موو کرتے رہتے ہیں پاکستان کی عوام میں ذاتی طور پر رامیس جی بھی اور یاکوب صاحب بھی اس بات سیگری کریں گے ہم چاہتے ہیں عوام چاہتے ہیں کہ تعلقات ہندوستان سے اچھے رہیں تو میرے خیال میں ہمارے میڈیا کو بھی ایک پوزیٹیو رول پلے کرنا چاہیے آپ خود اینڈی ٹی وی سے ایک بڑا میڈیا گروپ ہے تو میڈیا کا رول تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ پوزیٹیو ہوس ہوگے میں ابھی اپنے میڈیا سے بھی کہہ رہا ہوں تو کیا اس نہج پہ آکے بی جے پی اور موڈی سرکار اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ نواز حکومت کے ساتھ مل کے پاکستان حکومت کے ساتھ مل کے اب ایک پوزیٹیو سمٹ کے جانب جائیں یہ کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے اس کے بعد ہی تو یہ باتچیت کی پرکریا کو آگے بڑھایا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ موڈیلیٹیز کیا تیہ ہوتی ہیں آپ نے دیکھا تین پیرگراف کا ساجہ بیان ہے اس میں جو دوسرا پیرہ ہے وہ این ایس اے کے ٹاکس کو لے کر ہے اس میں آتنکوات کا ذکر ہے جس میں ممبئی کا بھی ذکر ہے تیسرا پیرہ جو ہے اس میں جو فورین سیکریٹریز کے بیچ کی باتچیت ہے اور وہ تیہ کریں گے کس طرح سے باتچیت آگے ہو اس میں تمام وہ بارہ پوائنٹس ہیں جو دو ہزار چار میں مشرف اور واجپائی گورنمنٹ کے بیچ جو ایک کمپوزیٹ ڈیالوگ کی جو سہمتی بنی تھی وہ تمام اس طرح کے مددے ہیں اس میں کچھ اور مددے جو ہیں سمیں کے ساتھ کیونکہ نئے مددے اٹھتے جا رہے ہیں تو اس میں شاید کچھ اور مددوں کا انکلوزن ہو سکتا ہے اور اس لیے بھی شاید اس کا جو نام ہے تھوڑا سا بدلہ گیا ہے پہلے وہ کمپوزیٹیو ڈیالوگ تھا کمپوزیٹیو بائی لیٹرل ڈیالوگ کا اس کا جو نام ہے وہ کر دیا گیا ہے تو ایک پوزیٹیو ایٹیٹوڈ لے کر دونوں ہی دیش کی گورنمنٹ جو ہے وہ چلی ہے اور تب ہی یہ سمبب ہوا ہے کہ کل کا ہم نے جو ایک کل کی جو ملاقات دیکھی ہے وہ دیکھی ہے اب آگے میں پھر سے وہی کہہ رہا ہوں کہ بھروسہ بحالی آپسی بھروسہ بحالی کے قدم کس طرح سے اٹھائے جاتے ہیں اس پہ کافی کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے چل کر اب دونوں دیشوں کے رشتے کیا ہوں گے اب میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر کل کو فورن سیکریٹی لیول ٹاکس جو ہے اس کی تاریخ تیہ ہوتی ہے اور پھر پاکستان کی طرف سے بیان آتا ہے کہ میں جا کر وہاں پہ ہریت والوں سے ملوں گا اس کے بعد پھر یہ بھارت کو کہیں کہیں ارک کرے گا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کی سرکار کو منظور نہیں ہے اور یہ پچھلی بار انہوں نے صاف کر دیا میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ ہے سرطاز جیز کے ویزے میں کیا آپ اس سے نہیں ملے گا آپ میری بات سنیے میں یہ کہہ رہاں چاہ رہا ہوں کیا کچھ اس طرح کی شرطیں یا اس طرح کی باتیں پھر سے اٹھتی ہیں جو بھارت کو ارک کرے یا کیا بھارت کی طرف سے ایسی کچھ باتیں کہی جاتی ہیں جو پاکستان کو ارک کرے تو دینکھنے کی بات ہے جو میچریٹی کی بات پھر دونوں کو بڑا گردہ کرنا پڑے گا میچریٹی کی بات جو کل کی گئی سوشمہ سوراجی کی طرف سے تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ دونوں طرف سے کس طرح کی میچریٹی دکھائی جاتی ہے کیونکہ بھارت کا سیدھا ماننا ہے کہ کشمیر کی جو سمجھ سے آئے وہ بھارت اور پاکستان کے بیچ کی سمجھ سے آئے کوئی تیسرا فریق اس میں ہے نہیں تو جب بھی بیٹھیں گے دونوں مل کر بیٹھ کر بات کریں گے لیکن یہ بھارت نے اپنا اسٹینٹکہ ہے اس سے پہلے بھی ہر دفعہ ہریت رہنما ملتے تھے پہلے ملنے کی بات چھوڑ دیجئے نہیں حکومت آئی ہے ان کو اس بات سے اعتراض ہے اگر جو آپ کو ہوسٹ کر رہا ہے وہ کچھ نہیں چاہتا تو آپ کو اس کو ماننا چاہیے کیونکہ حریت سے بات چیت تو آپ کو ٹیلی فون کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے ایسا تو ہے نہیں کہ حریت کے لیڈر اور پاکستان کے حکمران آپس میں فون پر بات نہیں کر سکتے کہنے کا مطلب ہے کہ جب ایک اچھا موقع ہو رہا ہو اس سے میں کچھ ایسی باتیں رکھ دینا سامنے یہ ڈپلومیسی تو ہے نہیں یہ تو ایک جملہ شاید اس موقع کے لیے پھٹ نہیں لیکن جیسے کہتے ہیں نا بیل کو لال کپڑا دکھانا جیسا کہ ہم تو جی ایسا کریں گے چاہے اس کا انجام جو بھی ہو تو وہ پیچھے بھگت ہوں آپ اس پر کیا کہیں گے جنگر جی نے بڑا دیریکٹل اس پوائنٹ کو اٹھایا ہے جو کہ ہونا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہوگا ایسا ایک چیز میں شنکر جی تھوڑا دا کلیر کروں گا بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی پاکستانی گورنمنٹ جو ہے نا اگر کشمیر ایشو سے اگر ہم بات نہیں کرتے ہو کشمیر ایشو پہ بات نہ کرنے کی بات میں نے نہیں کہی ہے اب رہی بات ہریت سے ملنا یا نہیں کرتے میں سمجھتا ہوں اس وقت اس وقت ہمیں بھی میچورٹی کے ساتھ جو ایسے میٹر جو جس کی وجہ سے اگر ڈیڑھ لاک ہو سکتا ہے ان میٹر کو ہمیں تھوڑا سا سائلائن کر کے ہمیں ٹاکس کو آگے بڑھانا چاہیے نمبر بان نمبر سیکنڈ یہ کہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ ہماری ٹاکس کا حصہ ہے وہ عصہ رہے گا مگر فلال اگر ہریت سے اگر بائنڈنگ ہو ہے کہ بابا ہریت سے فلال آپ نہیں ملے اگر انڈیا کی طرف سے ریٹن میں ایسی کوئی چیز آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے ہمیں ٹاکس کو نہیں روکنا چاہیے ایشو ضرور کشمیر کا ڈسکس ہونا چاہیے مگر کم سے کم جو ایشو جو جاہاں اس کا مطلب ہم انیسز کی میٹرکز یہاں لاہور اسلامباد میں رکھ لیں وہاں جائیں نا لاہور اسلامباد میں رکھ لیں تاکہ ہریت رہنماؤں سے بلنا ہی نہ پڑے نہیں نہیں آپ جائیں نا لاہور اسلامباد کیا آپ دیلی جائیں نا نہیں ان کو یہاں بلالے نا تاکہ یہ جا ہے شنکر جی نہیں نہیں وہ ہم آ جائیں وہ ہریت اور پاکستان کی گورنمنٹ کے بیچ کا مسئلہ ہے اس پہ میں کچھ نہیں بولوں گا لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کسی کے یہاں مہمان بن کر جاتے ہیں باچیت کے لیے ہی جاتے ہیں تو اگر میں آپ کے یہاں آیا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ میں ان سے بات نہ کروں پھر بھی میں ان سے بات کرتا ہوں تو آپ کو بڑا لے گا ایک سمپل سی بات ہے کہ کچھ ایک لائنس جو ہیں وہ کھیچی ہوئی ہیں لیکن سب آپ اس پہ کیا کہتے ہیں ہندوستان ہمیں بلاتا ہے کہ آپ ہریت دلی آئیں پر ہریت رہنماؤں سے نہ ملے اور بات کریں اصل میں بات یہ ہے یہ بات انٹینشن کی ہے ہمارا انٹینشن ٹیک ہو اور ہم مخلص ہو اپنے بات میں تو سب باتیں باتوں کی ذریعے بات چیت کی ذریعے حل ہو سکتے لیکن اگر ہمارا انٹینشن ٹیک نہ ہو ہمارے نیت میں بدنیت ہی ہو تو ہم معمولی معمولی بات کو بہانہ بہانہ کر اس کو بگاڑ سکتے ماحول کو بگاڑ سکتے تو میرا مطلب یہ ہے کہ دونوں تو آپ رامیجی سے اگری ہیں کہ ہمیں کمپرومائز ہمیں کرنا چاہیے نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا جو میں کہہ رہا ہوں دونوں کو میچریٹی دکھانی چاہیے کچھ چیزوں کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جب کسی طرح کی سمجھا ہوتا ہے بات چیت کا ایک جو طریقہ تیہ ہوا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ انکریمنٹلی نیچر ہونا چاہیے جس میں کی کم ویواد کے مددوں سے زیادہ ویواد کے مددوں کی طرف بڑھا جائے جیسے کی سرکریک پہ سمجھوتا آلموسٹ ہو گیا تھا ہوتے ہوتے رہ گیا تو کچھ ایسے ایشو جس پہ سمجھوتا پہلے ہو سکتا ہے اس پہ کر لیا جائے کیونکہ دیکھئے قدم قدم آگے بڑھنا ہے کوئی بھی ایسی سمجھتا ہے نہیں جو اوور نائٹ جس کا کوئی سولیشن نکل جائے تو لمبی باتچیت کی پرکریہ بھی لمبی چلے گی تو اس میں جیسے اب ٹریڈ کی بات ہے یا جو ویپار کی بات ہے اس کے ذریعے آگے بڑھا جا سکتا ہے دیکھیں دیکھیں شنکر جی ہم یہاں دیکھیں جیسے جاکوب صاحب نے کہا ہم ایسے کئی گروپس ہیں جن کو آپ شیف سینہ کو اگنور نہیں کر سکتے بھلے وہ ایک شہر کی جماعت ہے نہیں دیکھیں وہاں پہ بہت ساری ایسی پارٹیاں درجنوں ایسی پارٹیاں ہیں آپ نے شیف سینہ کے لوگوں کو کون نہیں چھوڑا زبان کے ایک نام چڑھا ہوا ہے کیونکہ آپ کو دوسرا کوئی ادھارن نہیں ملتا وہاں ہندوستان میں ایک شیف سینہ آپ کے نام پہ چڑھا ہوا ہے شیف سینہ بھی دیکھیں وہ مراتھا اور ان کے پرائیڈ کے لیے وہ پارٹی کھڑی ہوئی ہے وہاں پہ ایسا نہیں کہ وہ صرف ہندووں کی بات کرتی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں یہ تو نظر آتا ہے نا کہ بی جے پی شیف سینہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتی نہیں ایسا آپ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ ایک بار ہندوستان گھوم کر آئیے اور باقی کے ہندوستان کا فرق سمجھ میں آئے گا جہاں تک شیف سینہ کے حوالے کی بات ہے لیکن میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک اچھا ورڈ مل گیا ہے شیف سینہ پارٹی کا نام آپ لوگ جانتے ہیں اس لئے اوور ریٹ کر رہے ہیں آپ اس کو کچھ اس طرح کی بات نہیں کہ شیف سینہ اکیلی اپنے دم پر فورن پالیسی جن لوگوں نے کل کرنی جی کا چہرہ چہرے پر کارک ملکی تو ہم ان کو کیسے روکنے جب ہندوستان بہت ساری شرطیں لگا دے گا شرطیں لگا شرطوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی انکنڈیشنل ٹاکس کی بات تو ڈیویڈ کیمرن کے ساتھ ملاقات میں میاں نواز شریف صاحب نے کہی ہے اور ہندوستان کی طرف سے کسی شرط کی تو بات کی نہیں گئی ہے دونوں طرف سے بات تو یہی آپ ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو ایک مذہبی ویگ گرانڈ رکھتی ہے جماعتہ اسلامی پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بہت سارے تحافظات ہوتے ہیں کیا جب ہمارے بات چیز جو کہ ہم چاہتے ہیں رمیس جی نے بھی کہا میں نے بھی کہا شنکر جی نے بھی کہا کہ ٹاکس ہونی چاہیے ہمارا پولیٹیکل لیڈرشپ بھی چاہتی ہے کہ ٹاکس ہونی چاہیے لیکن ہماری عوام میں کچھ ایسے جذبات پائے جاتے ہیں کہ جب شرائط ہندوستان لگایا گا تو تب ایک رییکشن اس لوگوں کی جانب سے آتا تو اس کو کیسے کنٹرول کریں گے تو یہ ہے کہ رییکشن بھی یہ ہے کہ اگر حکومت ہی مضبوط ہو انڈین حکومت مضبوط ہو اور کسی کی دباؤ میں نہ آئے اس طرح ہمارا حکومت بھی مضبوط ہو تو انشاءاللہ تعالی یہ چلے گا لیکن اس میں ایک بر لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم جو محسوس کرتے ہیں تو انڈین گورنمنٹ مضبوط نہیں ہے اسی وجہ سے وہ بمبئی میں جو مسئلہ چل رہا ہے اسی وجہ سے وہ مجبور ہے اور اس کی وجہ سے اس نے اس کو نہیں دیکھئے بہت مضبوط سرکار ہے ہندوستان کی سرکار 282 سیکل آئی ہیں پارٹی اور اپنے بوتے کی وہاں پر سرکار ہے یہ بات الگ ہے انڈی اے کے طور پر لڑی تھی اور اس لیے جو صحیح ہوگی پارٹی ہیں ان کو بھی سرکار میں رکھا گیا ہے لیکن بہت ہی مضبوط اور بہت ہی بہمت کے ساتھ آئی ہوئی وہاں پر سرکار ہے بات جہاں تک فارن پولیسی کو ڈائریکٹ کرنے کی ہے تو یہ سوال تو ہمارے یہاں اٹھتا ہے کہ آپ کی فارن پولیسی سیویل گورنمنٹ نہیں بلکہ آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تیہ کرتی ہے اور اس لیے اس بار امید زیادہ کی جارہی ہے کیونکہ آپ کے جو نسے ہیں جنجوہ صاحب وہ آرمی بیکراؤنڈ سے آتے ہیں اور تو اب جا کر کہیں نہ کہیں یہ اندازہ یا امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی سیویل گورنمنٹ اور پاکستان کی جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے دونوں سیم پیج پر ہے کہ بھارت کے ساتھ رشتوں کو آگے بڑھایا جائے تو یہ ایک ایک امید بڑھانے والی بات ہے رامیس جی بات چیت آگے بڑھے گی جنجوہ صاحب بلوچستان کے اندر رہے ہیں اور جنجوہ صاحب کی رپورٹس ہیں جو بتاتی ہیں کہ راہ کی انوالمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج جنجوہ صاحب اور آج جہاں پہ بائی لیٹرال ٹاکس پہ ہم جہاں پہ ہم کھڑی ہیں نا تو بات چیت کے لیے تیار ہوئے ہیں نا اگر جہاں پہ ہم بائی لیٹرال ٹاکس پہ کھڑے ہیں ہم اپنی ازمشن میں نہیں بتائیں اس بائی لیٹرال ٹاکس میں جنجوہ صاحب کا ایک رول ہے اگر آج ان کے رول کی وجہ سے یا پرائی منسٹر حضاب کی ملاقات کی وجہ دونوں پرائی منسٹر کی آج جہاں پہ ٹاکس شروع ہے جب انہوں نے بالکل صحیح کہ آرمی بیک گراؤنڈ سے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں تو ہمیں ان کو پازیٹیو لیول پہ لے کے جانا چاہیے کسی نتیجے پہ ہم پہنچیں گے آپ نون لیگ سے حکومتی جماعت سے ہیں کیا نون لیگ پوزیشن میں ہے ملک میں جو ریاکشن آئے گا اس کو کنٹرول کر سکے دیکھیں آپ ایک پازیٹیو لی آپ کام کریں اس وقت جو ٹاکس شروع ہیں جس معاول میں شروع ہوا ہے سب چیزوں کا حل ہو جائے گا مگر ٹاکس کے طرح لوگا مگر اس وقت اگر کوئی بھی کسی چیز کے اوپر ڈیڑھ لاک اگر ہو گیا تو پھر یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس وقت سے ہمیں نہیں ہونا چاہیے اس وقت سے ڈیڑھ لاکہ میں نہیں ہونا چاہیے یہ جو ٹاکس ہیں بڑی عجیب و غریب سینیریوں سے گزنے گی ایک طرف جنجوہ صاحب ہیں جو آپ سمجھتے ہیں اور ہم بھی اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ واقعی وہ آرمی بیک گراؤنڈز ہیں سو آرمی اور سیول ایک پیج پہ ہیں اور دوسر طرف آپ کی جانب سے جو انیسیز ہیں وہ ان کا پاکستان میں رہنا کا ایک بڑا ایکسپیرینس رہا ہے سو ٹاکس کچھ دلچسپ رہیں گی آپ کہتے ہیں جی ظاہر سی بات ہے اب دونوں اپنی اپنی باتیں کہیں گے وہ پاکستان کے ایجنسیز کو جانتے ہیں یہ ہندوستان کے ایجنسیز کو جانتے ہیں اب وہ دونوں بیٹھیں گے بات کریں گے ٹیوریزم سے کیسے کیونکہ پاکستان بھی کہتا ہے کہ وہ ویکٹیم ہے ہمارے یہاں ٹیوری اٹاکس ہوتے ہیں تو یہ ایک کومن پرابلم ہے اب جب دونوں بیٹھیں گے دونوں جانکار ہیں اپنے اپنے سبجکٹ کے تو جب دونوں بیٹھیں گے تو آپ اس میں بات کریں گے اور جب بات چیت کو جو انہوں نے صحیح بات کہی کہ بات انٹینشن کی ہے منشاہ کی ہے منشاہ اگر صاف ہے تو بات چیت آگے بڑھے گی کسی ایک طرف سے اگر شرط رکھی جائے گی تو بات چیت جو ہے پھر وہیں کے راک کے تین پات نظر آئے گا ٹھیک ہے وقت ہمارے پاس کم ہے ہوریت رہنماؤں کا آج بیان آئے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کوئی ایشو نہیں سوائے کشمیر کے اور جبکہ بھارت یہ کہتا ہے کہ ٹیررزم ایک بہت بڑا ایشو اور اس پر بات کرنی چاہیے تو جب ہوریت رہنماؤں کی جانب سے کیسا بیان آئے گا تو کس طرح بغیر کیا ہم ہوریت رہنماؤں کے ایک سائٹ پر رکھ کے پھر ٹاکس کریں گے نہیں جی ایسا ہے کہ حجت وہ بھی کانچرنس پر لینا چاہیے اور یہ جو ڈائیلاگز ہیں اس کو جائے رکھنا چاہیے اور ٹیررزم کی مسئلہ جو ہیں اس کو بھی حل کرنا چاہیے تو یہ ہیں کہ یہ تمام مسائل کو ڈائیلاگ کی ذریعہ حل ہو سکتے ہیں یہ ناممکن نہیں کہ حل نہ ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے ڈائیلاگ کی ذریعہ حل ہو سکتے ہیں اور اگر ڈائیلاگ کے ذریعہ حل ہو سکتے ہیں ہمیں اس طرح ڈائیلاگ ہو چکے ابھی تک حل نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں اس فقت جو موقف ہے اور اس فقت جو بیلیٹر ٹاکس ہوئے ہیں دونوں گورنمنٹ کی سیریسنیس ہے وہ مسئلہ حل کی طرف جائیں گے ہمیں حریت کا جو رینما ہے ان کو بھی ہمارے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کشمیر ایشو کو لے کے ہم نے اپنا ایک سال پورا جو ہے ڈائیلاگ کو ہم نے روکے رکھا مگر کشمیر ایشو کو ہم نے ایجنڈا کا ایسا بنایا ہے آج اگر ایجنڈا ہم نے بنا لی ہے تو ہمیں ان کے اوپر ان کو بھی ہمارے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کشمیر کو چھوڑ کے ہم ٹاکس نہیں کریں گے اس فرصے آکے اور ان کو بھی ایسی رکاوٹیں جو ہے وہ پیدا نہیں کرنی چاہیے کہ دونوں ملکوں کے اندر جو ہے وہ ٹاکس ان کو رکاوٹیں نہیں پیدا کرنی چاہیے آپ نے ایک بولا کہ روحوریت رہنماوں سے ملاقات نہ ہو مان لیا کچھ دیر کے لیے میں نے یہ نہیں کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کا یہ پوزیشن ہے بھارت کا یہ پوزیشن ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں ایسی شرط آتی ہے اور پاکستان مان لیتا ہے پاکستان کی جانب سے شرط آتی ہے کہ بات کریں گے پہلے کشمیر پہ پھر ٹیررزم پہ نہیں دیکھئے اب باتشیت وہ آپس میں مل کے تیر کریں گے یہاں ٹیبل پہ تو ہم لوگ آپ بیٹھ کے آپ کی گھائے بھی تو ہونا میکنیجم ہم اور آپ بیٹھ کے تیر نہیں کر رہے ہیں یہ کس طرح سے باتشیت آگے ہو ایک سہمتی بنی ہے دو سرکاریں جب آپس میں بات کرتی ہیں تو بہت سو سمجھ کر کرتی ہیں ایک چیز کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ بارہ یا چودہ جو ایشیوز تھے ان کو الگ الگ کر کے الگ الگ گروپس بنا کے اس پر باچی چل رہی تھی اور تب ہم نے دیکھا دو ہزار چار سے لے کے دو ہزار آٹھ جب تک مومبے اٹیک نہیں ہوا تھا اس کے پہلے تک کس طرح سے بارڈر ٹریڈ پہ اضافہ ہوا تھا بارڈر ٹریڈ جو کروس ایلو سی ٹریڈ بھی شروع ہوا تھا کشمیر میں سمجھواتا ایکسپریس چلنا شروع ہوا تھا بسیں جو بند ہو گئی تھی کریل ووک کے ٹائم میں اس کے بعد وہ پھر ریزمشن ان کا بھی ہوا تھا بہت احتمال کے قدم اٹھائے گئے تھے اور بہت ساری باتیں ہوئی تھی لیکن جب بات آپ کرتے ہیں کہ کسی طرح کی شرط کی بات کرتے ہیں اور شرط کے ساتھ کسی باچیت کی بات کرتے ہیں تو بات آکے ڈھاک کے تین پات وہیں کہ وہیں رہ جائے گی تو اس لئے کمپوزیٹ ڈیالوگ کی دشاہ میں ہم لوگ آگے بڑھے ہیں اس باچیت کو ہونے دیجئے اس کو قدم در قدم آگے بڑھنے دیجئے تب آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ جو سمجھائیں ہیں جس طرح سے دو ہزار چار سے لے کے آگے کشمیر سمجھائیں تو تب سلجی نہیں تھی باچیت ایک سمیبت طریقے سے آگے بڑھ رہی تھی تو باچیت ہوگی آگے بڑھیں گے اور جو بورڈر کو ایرلیوینس بنانے کی بات کی جاری ہے اب کیا ہوگا اس کا حل وہ تو ٹھیک ہے آنے والا وقت بتائے گا لیکن ایک سمجھوتے کی صورت تک تو مشرف صاحب کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے پہنچنے کی بات ان کا دعویٰ ہے تو ایک دونوں ملک کی جو سرکاریں ہیں بیٹھ کے بات کریں گی تو کچھ نہ کچھ نہیں جا آپ نے الیکشن کور کی ہندوستان کے اب الیکشن کا ایک دور وہاں ختم ہو چکا اب بی جے پی بیٹھ کے ٹھیک سے حکومت کرے گی تو الیکشن ختم ہونے کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں بی جے پی کی جو پالیسیز تھیں اس میں تھوڑا بدلہ ہوا آئے گا پاکستان کو لے کے نہیں دیکھئے سٹیٹ کے الیکشن جو ہیں وہ ہر سال دو تین چار سٹیٹ کے الیکشن ہندوستان میں ہوتے رہتے ہیں اٹھائیس کے قریب سٹیٹس ہیں وہاں پر تو ابھی بیہار کے الیکشن ہوا ہے اس کے بعد اب اگلے سال جو ہے دوہزار سترہ میں یو پی بہت بڑا سٹیٹ ہے وہاں پہ ہے دوہزار سولہ میں سمیت پانچ ایسے سٹیٹس میں الیکشن ہے تو الیکشن کے ریزلٹس تو آتے جاتے رہیں گے لیکن جو کندر میں ستتا ہے بی جے پی کی ستتا ہے اور فل میجوریٹی کی ستتا ہے تو پانچ سال تو ان کو حکومت کرنا ہے اب ان کو حکومت جب ان کو مینڈیٹ ملا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو فورن پالیسی لیول پہ بات ہو یا پاکستان پالیسی کی بات ہو انہوں نے اب تھوڑا سا ٹائم لیا ہے پالیسیز تیہ کریں گے اپوزیشن اس میں کورس کریکشن کرنے کی کوشش کرے گا اپنی طرف سے کچھ سوالات اٹھائے گا اور سرکار آپ اپوزیشن سرکار پہ ذمہ داری ہوگی اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی ہوگی لیکن ڈیر سال گزر جانے کے بعد صرف مختصر سا جواب ابھی تک تو پالیسیز رہیں بی جے پی کے کہ یہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہے تو اب بہتری کی جانے بڑھیں گے جو سچما جی بھی آئیں اور اس کے بعد بھی جو امید ہے کی جانے ظاہر سی بات ہے ظاہر سی بات اس دورے کا مقصد ایک یہ بھی تھا ہارٹ آف ایشیا سمیلن میں حصہ لینے کی علاوہ کی تعلقات بہتر ہو یاکوب صاحب آخری سوال کیا دونوں ملکوں کے تعلقات آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے سالوں کے نسبت آپ بہتری کی جانے بڑھیں گے کیونکہ موڈی سرکار جب موڈی صاحب خود آئے تو انہوں نے پرائم نیسٹر کو سپیشلی فون کیا کہ وہ ان کے جو اوٹ ٹیکنگ سیرمنی تھی اس میں شرکت کریں پھر مختلف جگہوں پہ موڈی صاحب خود بڑھ کے امیان صاحب کو ملتے رہے تو یہی رویہ گا ان کا ہو تو میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعلقات بہتر ہو جائیں گے اور لائلاغ بھی شروع ہوگا اور مسائل بھی حال ہوتے جائیں میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہیں اور دونوں مضبوط گورنمنٹ ہیں اس وقت بی جے پی اس وقت بی جے پی وہاں پہ جو ڈیسیشن چاہے لے سکتی ہے اور اس وقت یہاں پہ میاں صاحب بھی کیونکہ پنجاب سے پرائم نیسٹر جو ڈیسیشن چاہے ہو لے سکتی ہے اگر اس وقت ڈیسیشن نہیں ہوئے ان دو سالوں کے اندر تو یہ کبھی ڈیسپیٹڈ میٹرز جو ہے وہ حل نہیں ہوئے بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا ناظرین دونوں حکومتیں وی جے پی کیوں کہ مسلم لگنون کیوں دونوں اپنے اپنے ملکوں میں اپنی اقصیرت رکھتی ہیں تو دونوں ملکوں کو سوچنا چاہیے یہ امن اور یہ تعلقات صرف پاکستان اور ہندوستان کے نہیں ہوں اگر پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو یہ اس پورے خطے کے لیے ان ملکوں کے درمیان جو تناؤں ہیں وہ ختم ہو کیونکہ ہندوستان کی عوام بھی چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھی ہوں پاکستان کی عوام بھی چاہتی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات اچھی ہوں آج تو کبھی ہم بس یہیں تک اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ